ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا پہن ہے اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کرنے تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دیں لگیں گی آپ کے پاس بڑے بڑے تفانی قسم کے مولوی صاحب ہے نا ان سے یہ مسئلہ پوچھئے گا نا کہ کون سے فرشتے مار جاتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہو جاتا ہے کیا پرابلم ہوتا ہے کہ بندے کا کیا ٹانگ کٹ جاتی ہے اگر سیدھے کے بجائے الٹا پاؤں رکھ دے مرنے جانے کے لئے تو آپ اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں نہیں تو وہ پھر ایک اور بھی بات ہے نا کہ ایسی بھی یہ دعائیں بھی ہیں نا کہ جب آپ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے لگیں وہ ہم نے پچھلی سٹریم میں بتائی تھی کہ دعا پڑھنی پڑھتی ہے نہیں تو بیج میں شیطان آیا تھا بچے شیطان کی نسل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کئی مسلمان آئے ہیں وہ یہ دعا نہیں پڑھتے تو کیا پتا کہ پھر کئی اولادیں تو مسلمان بن کے پھر رہی ہیں وہ شیطان کی اولادیں ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں اگر یہ question کری دیا ہے تو آپ تو یہ جنات وغیرہ کو مانتے ہی نہیں یہ نا ہی شیطانوں کو مانتے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں مانتا نہیں ہوں یہ الادہ بات ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دعا جب پڑھتے ہیں اگر میعبی بھی دعا نہ پڑھیں تو یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے یہ شیطان کیسے بیچ میں آ جاتا ہے مباشرت کے شیطان شامل کیسے ہو جاتا ہے بیچ میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شیطان کیسے آتا ہے شیطان اوپر سے آ رہا ہوتا ہے نیچے سے آ رہا ہوتا ہے پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے آگے سے کہاں ہوتا ہے شیطان بیچ میں آگے بیوی یا پیچھے بندہ ہے تو شیطان کیسے بیچ میں آ گیا یہ پوچھ کے آپ نے مولانا ساتھ دیا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے یہ خود پڑھا ابھی تو میرے بازسکاو کی ریفرنس نہیں آ رہا آپ کو آپ لوگوں کی سائنس سے ریفرنس ایک مجھے اگلے دن ملا ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کافی بڑے چینل سے یوٹیوب کے چینل سے اس میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک ریسرچ ہوئے جس کے اوپر کہ اگر آپ پانی کے اوپر کچھ پڑھ کے کچھ یعنی کہ کوئی پوزیٹیو چیز کر کے کچھ پوزیٹیو کلمیں ادا کر کے آپ اس کے پر پھونکتے ہیں تو اس کے پر کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کچھ نیگٹیو کر کے کریں تو اس کے پر نیگٹیو ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کرنے سے پہلے اگر بندہ کوئی دعا پڑھ لے تو اس کا کوئی نہ کوئی ابھی اتنی ایڈوانس تو نہیں نا ہوئی سائنس آپ سے یہ کہا تھا کہ ڈیڑھے سو سال پہ لے جو کام نہیں کرتی نہیں تو بیسے آپ کا اندازہ کیا کہ اگر بندہ دعا نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہوگا شیطان آتا کیسے ہوگا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے صرف جو ہے نا بچے جو کرنے کا ہے میرے خال سے کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے تو بندہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے ڈر سے وہ زیادہ یعنی اگر نہ پڑے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو اگر بندہ اگر بندہ دعا نہ پڑے اور کانڈم لگا لے تو پھر بھی یہ مسئلہ ہوگا شیطان آئے گا بیچ میں یا کانڈم شیطان کو بھی روک لیتا ہے نہیں تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے اچھا یعنی کانڈم لگانا جائز نہیں ہے تو شیطان آئے گا بیچ میں کانڈم کے ساتھ یا نہیں آئے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اولاد تو پھر پیدا نہیں ہوگی تو شیطان پھر آئے گا بیچ میں یا نہیں یا شیطان کہے گا اب انہوں نے کانڈم لگا لیا تو چلو یا انتفا کرو پرے میں نے کیا کرنا بھی اولاد تو پیدا نہیں ہے شیطان نے تو آپ کو لینے بھیجا ہے یہ اچھا میں آپ سے کانڈم پوچھ رہا ہوں شیطان کیا پھر بھی کانڈم لگانے سے بھی بیچ میں شیطان آئے گا کے نہیں کیونکہ اولاد تو پیدا نہیں ہو نہیں اس پاس تو شیطان کیا کہے گا کہ نہیں نہیں اب میں نے کیا کرنا اس نے تو آپ کو بیجا ہے کہ لے کیا اور کرو اسے تو شیطان نے پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شیطان سے بھی بڑا شیطان ہو وہ دعا بھی نہ پڑے اور کانڈم میں سراخ کر لے تو شیطان بیچ میں آئی نہ سکے شیطان سمجھے کانڈم لگا ہوا ہے تو شیطان تو انسان کے اندر بھی ہوتا ہے اس کا امزاد ہوتا ہے اس کو تو پتہ چل جائے گا فوراں کا فوراں وہ آ جائے گا پھر اچھا اچھا ویسے حضرت محمد جو تھے وہ دعا پڑھا کرتے تھے بلکل پڑھا کرتے تھے تو بچہ تھا ان کا کوئی ہوا نہیں تو دعائیں ایسی پڑھتے رہے ساری ہوا تو تھا دو ہوئے تو تھے نہیں تو حضرت عائشہ کے ساتھ جب کرتے تھے تو دعا پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے وہ اللہ کے اوپر ہے وہ کوئی اولاد دے نہ دے یہ تو واضح لیسا ہوئے دعا وہ حضرت عائشہ کے ساتھ جب بھی کرتے تھے جماع شریف جب حضرت عائشہ کے ساتھ کرتے تھے تو کیا دعا پڑھا کرتے تھے مباشرت والی یا نہیں پڑھا کرتے تھے تو پھر بیچ میں یعنی رسول رسول والے میں ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے تو کس نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہوتا تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی تھا لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے تو ان کا زیادہ خطرناک سوال ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بھی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے یہ زیادہ خطرناک سوال ہے نہیں مگر ہم تھوڑا سا ایک سٹویک اس پہ بھی آتے ہیں ذرا تھوڑا سا پہلے دیکھ لیں حضرت محمد اس کا مطلب ہے پھر نہیں پڑھتے ہوں گے پڑھتے تھے بالکل احتیاطاں پڑھ لیتے تھے پڑھتے تھے آچھا تو کیا چلیں حضرت محمد والا تو شیطان مسلمان ہو گیا تھا تو حضرت عائشہ کے ساتھ بھی شیطان تھا یا نہیں تھا اس کا مجھے علم نہیں ہے اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے مگر حضرت عائشہ کے ساتھ نہیں تھا میں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے ظاہرے بات ہے وہ بھی انسان تھی ان کے ساتھ بھی ہوگا شیطان ہوگا ان کے ساتھ بھی وہ بھی دعا پڑھتی ہوں گے تو یعنی اب حضرت محمد اس لیے پڑھتے تھے کہ چلو میرے والا مسلمان ہے مگر یہ عائشہ والا نہ بیچ میں آجے کہیں ان کو حکم آیا تو وہ پڑھتی تھی وہ تو پڑھتی تھی نہیں تو حضرت محمد بھی تو پڑھتے تھے نا دعا تو بندے نے پڑھنی ہوتی ہے عورت نے تھوڑی پڑھنی ہوتی ہے یا عورت نے بھی پڑھنی ہوتی ہے عورت بندہ ہی ہے نا وہ بھی عورت ہی ہے میرے خیال میں جب اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے اصل میں اب عورت اور بندہ کر رہے ہیں جمعہ آپس میں جمعہ شریف بندے نے بھی دعا پڑھ لی عورت نے بھی دعا پڑھ لی اب بندہ اور عورت نے آپس میں جمعہ کرنا شروع کر دیا اور جو عورت اور بندے کے ساتھ شیطان ہے انہوں نے سائیڈ پہ جا گیا آپس میں جمعہ شروع کر دیا نہیں نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے شیطان کو جمعہ کرنے کی زود نہیں ہے آپس میں نہیں کرتے تو وہ ابھی جائری بات ہے جب ان کا دل کرے تب کرتے ہوں گے اچھا تو کرتے ہوں گے شیطان جناہ وہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی جماع کرتے ہیں آپس میں نہیں کرتے نہیں آپس میں بھی کرتے ہیں جائری بات ہے تو ان کے بچے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ان کو بچے کون دیتا ہے انسانوں کو تو اللہ دیتا ہے تو شیطانوں کو بچے کون دیتا ہے اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو بنایا جائری بات ہے ان کا سارا سسٹم وغیرہ بنایا ان کو بھی بچے اللہ ہی دیتا ہے ہاں تو اللہ نے خود دیکھا ہے کہ ہم تمہاری نسل کو بڑھاتے جائیں گے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو پیدا کرتے جائیں گے اللہ ہی دیتا ہے نہیں نہیں جب شیطان آپس میں جماع کرتے ہیں تو ان کو جو بچے دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے ہاں اللہ دیتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ ہی اصل شیطان ہے اچھا سٹویک آپ کیا کہہ رہے تھے وہ مسئلہ بھی دیکھ لیں سٹویک خطرناک مسئلہ پوچھے 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 مجھے بھول گیا ہے لٹرل ہی مجھے بھول گیا ہے نہیں میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جماع کے وقت پڑھنا ہی پڑھتی ہے دعائیں وغیرہ وہ جو والد گرامی تھے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کیونکہ اس وقت تو اسلام ابھی تھا تو اس ٹیم پھر وہ معاملات کیسے ہیں ہاں جی بتائیں ذرا پھر مجھے وہ ان کی کیا کہتے ہیں اس ٹیم ان کے پر شریعت علاقوں نہیں ہوتی ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے شتان تو بیچ میں آ جاتا ہوگا کیونکہ دعا نہ پڑھیں تو شتان آ جاتا بیچ میں تو اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ اور حضرت عاملہ نے جماع شریف کیا ہوگا تو انہوں نے تو دعا نہیں پڑھی تھی تو شتان آ گیا ہوگا بیچ میں نہیں ان کی معاملہ اللہ تعالیٰ کی ثبور اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ان کو بچا لیا ہو اچھا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہو مگر دعان ہی انہوں نے پڑھی کیونکہ ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی لے کے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنی نبیوں کے حفاظت خود کرتا ہے اور نبیوں میں سے جس کو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوتا ہے اچھا اچھا یعنی حضرت محمد اس طرح بچے تھے چلیں یہ بات تو مجھے پتا ہی نہیں تھی ایسے بچایا ہوگا اللہ نے اس کو پتہ چل گئی ہے نا ہاں چلیں بہت آپ نے یقین کریں علم میں بہت اضافہ کیا دل باغ باغ ہو گیا اب آپ نے جیسا سوال کی اس پہ ایک ان کو پھکی دے دیتا ہوں اس پہ ایک ان کو پھکی دے دیتا ہوں جو یہ نا نے کہا نا اس نے شریعت لاغو نہیں تھی تو میرے بھائی جو شریعت ہوتی ہے نا وہ دنیاوی یہ معاملات کی ہوتی ہے شریعت اس کے ہوتے ہیں قانون جو کہ اللہ کے قانون ہے نا کہ اس کی مخلوقات کس طرح کام کرتی ہیں شیطان کی در آ رہا ہے کس طرح نہیں جا رہا اس کے لئے شریعتیں نہیں آتی وہ یہ نہیں ہوتا کہ نبی آتا ہے تو شیطان کا کئی پہ جو ہے آنا جانا رک جاتا ہے یا اس کا آنا جانا آن ہو جاتا ہے یہ شریعتیں دنیا کے اندر آپ نے قانون کیسے چلانا اس کے لئے آتی ہے تو جو آپ نے مثال پیش کی ہے وہ بالکل غلط ہے کہ جی وہ اس ٹم شریعت ان پہ لاغو نہیں تھی تو اس لئے وہ ان کو لئے ضروری نہیں تھا اگر انہوں نے نہیں بولا تو اور اگر یہ اللہ کا قانون ہے کہ شیطان آجتا ہے بیچ میں تو پھر مسئلہ خراب ہے نہیں تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوگی نا ان کی ابھی ہمیں تو ویڈیو ریکارڈی تو نہیں پڑی بھی کہ ہم دیکھ کے آپ کو بتا دیں کہ ہاں جی توبہ 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 تو شرم کی رہی اور آپ کیا امیجنیشنیں کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کہہ رہا ہوں کہ اب ساری باتیں وہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے کہ ہر بات کو لکھا جائے اب تو بندہ کئی ایسے کام کرتا ہے جو نہیں لکھتا کہ کتنے قدم میں نے چلے اب یہ تو نہیں اس میں لکھا ہوگا کہ انہوں نے کیے ہیں کہ نہیں کیے تو باقی سا ابھا کو بھی پھر اللہ میں یہی ڈریکٹلی بچا رہا تھا جیسے حضرت ابوبکر ہم تو اچھا گمان رکھیں گے ہم تو اپنے امیر شام امیر ماویہ حضرت امیر ماویہ کے بارے میں کیا کہا رہا ہے ان کے لئے پڑی تھی ابو صفیان نے پڑی تھی ابو صفیان اور ہندہ نے پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی یاد رہے کہ یہ وہی ہندہ ہے جس میں حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا بل 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 چبایا تھا لیکن اس ٹائم کافی اللہ نے جی حفاظت اللہ نے فرمائی تھی یا نہیں میرے خیال سے نہیں فرمائی تھی اور یزید کی تفاہ تو یزید کی تفاہ معاویہ جانا وہ دعا پڑھنا بھول گئے تھے نہیں اس ٹائم تو سارے شیطان مل کے آئے ہوں گے شاید آچھا شیطان سارے مل کے آئے اب سٹویک آپ اس پر روشنی ڈالیں گے سارے شیطان مل کے آئے تھے میرے بھائی تو دیوبندی تو کہتے ہیں کہ آپ اس پر زبان درازی نہ کریں خاموش رہیں میں دیوبندی تھوڑی نہ اچھا آپ مجھے انجینئر کے بھی لاغ رہے ہیں انجینئر کے سورٹ تو نہیں لاغ رہے ہیں میں ان کا بھی نہیں ہوں اچھا 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 چل اچھی بات اگر آپ کے یہ views ہیں تو ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقا موسیقی